پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو شب قدر جو مجھے ملی ہے وہ آپ ہی کی توقف سے مجھے ملی ہے مرنہ میں کہاں نہ میری عبادت ایسی نہ میرے عمال ایسے تو بہت گناہگار ہوں لیکن صرف اسی تہیے پر کر کے میں بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھے کہ وہ بھی شامل ہوں گے تو بس یہ ذوق و شوق کے سعادت میں بیٹھ گئی تھی اللہ کا نام لے کے تو اللہ نے اپنا فضل سمایا دوسرا ابو جی وہ آپ نے جو تصویر فاطمہ کا بتایا تھا اتنا اثر ہے اس میں اتنا اثر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی رات میں اتنی تھچی ہوتی ہوں جب صبح ہوتی ہوں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں اتنا بھی تھچی ہوتی تھی تو یہ سب ہی چاہیے کہ مریدین کو کہ یہ اپنائیں یہ بہت ہی جو ہے وہ جب آپ بتا دیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہ ایک الگ ہے جب کوئی شیخ بتا دیتا ہے نا کہ یہ عمل کیا جائے تو اس کی تاثیر ہی کچھ ہوتا ہے وہ تاثیر بالکل بدل جاتی ہے اور یہ میں نے کئی بات میں وہ عزمہ کے دیکھا ہے دوسرا ابو جی صرف آپ سے دعا کروانی تھی کہ دعا فرمائے کہ دل کا تسکیہ ہو جائے دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ دل تو صافی نہیں ہو رہا بس اپنی دعا میں آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تاثیر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آٹوہ کنیڈا سے جائے آشہ بیٹی بات کر رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے ایک میں قبول ہوں ہم بھی دعا گویں کہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور ظاہری باطن دولتوں سے مالہ مال فرمائے اور باقی یہ کہ شب قضر آپ کو ملی ماشاءاللہ یقیناً آپ کی اپنی تڑپ اور اپنا شوق اور چاہت تھی ظاہر شیخ جو ہے واسطہ بن جاتا ہے لیکن یہ کہ انسان کے اپنی تڑپ اور تڑپ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اس لئے فرمائے کہ تڑپ اور تڑپ یہ دونوں نصیب ہو جائیں تو منزل ملی جاتی ہے اس لئے امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی پانی نہ پکارو پیاس پیدا کرو آج ہم پانی پانی پکارتے ہیں پیاس پیدا کرتے نہیں پیاس پیدا کرو پانی کا انتظام رب کائن خود ہی کرے گا تو پیاس پیدا کرو بھوک پیدا کرو اللہ کی محبت کی پیاس پیدا کرو محبت کی راستے راہیں خود ہی کھلیں گی اس لئے جو ہے وہ آپ نے اس پہ عمل کیا شیخ واسطہ بن گیا آپ کو اللہ نے لیل و قدر کے انوارات نصیب فرما دیئے اللہ تعالیٰ کی برکات آپ کو عطا کرتا رہے اور باقی دل کا تذکیہ ظاہر ہے کہ دل کا تذکیہ اصل چیز ہے کہ دل پاک ہو جائے دل پاک ہو گیا سب کچھ پاک ہو گیا دل کی پاکی یہ اصل مطلوب ہے اور دل کی پاکی ہے اور دل کا اتمنان یہ سب سے بڑی دولت ہے اسی کی کوشش کرتے رہنا پاکی یہ سمجھنا کہ میرے دل تو ابھی تک گندہ ہے پاکی نہیں ہوا یہ سمجھنا خود پاکی کی ایک منزل ہے خود ایک پاکی کی منزل ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو جب گندہ سمجھے گا تب ہی تو صاف اور پاک ہونے کے لئے بڑھے گا مریض اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا تو علاج کیسے کرے گا جب آپ یہ سمجھیں میرے دل گندہ ہے پاک نہیں ہو رہا تو ابھی فکر پیدا ہوگی اس کو پاک کریں تو لہذا یہ سمجھنا کہ میرے دل پاک نہیں ہے گندہ ہے بس یہ گوہ ہے کہ پاکی کی پہلی منزل ہے یہی اس سے ارادہ پیدا ہوتا ہے تڑپ پیدا ہوتی ہے فکر پیدا ہوتی ہے اور فکر ہی اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ انسان پر وہ شکر کے مقام کو پا لیتا ہے اور خدا کا شکر کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وہ دل جو کبھی ناپاک تھا آہ یہ دل خود اللہ اللہ کہہ کے مجھے وہ یاد دیانی کرواتا ہے اس لئے دل جب جاری ہوتے ہیں دل لطائف روشن ہوتے ہیں پھر ان میں سے اللہ 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 کی آوازیں آتی ہیں یا علیہ اللہ جو سر یوں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اصلاح دل کی آواز اللہ اللہ کی سنتے ہوتے ہیں اس کا جو لطف ان کو ایسا آتا ہے وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں اس لئے یہ فکر کرنا جو ہے کہ دل پاک نہیں ہے اور باقی اس میں شک نہیں ہے کہ خاجہ عزیز علیہ السلام مجذوب رحمت اللہ علیہ کشکول مجذوب میں ایک شعر کے نتیجے میں ایک مثلا فرماتے ہیں کہ یہ دل یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل ہم دل کو دل سمجھتے ہیں وہ تو گوشت کا لوترا ہے ہم کہتے ہیں میرے سینے میں دل ہے وہ دل نہیں ہے وہ پتھر کی سل ہے ہاں جب وقت سر پہ آتا ہے تو پھر وہ پتھر کی سل ثابت ہوتا ہے دل تو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے جو لا الہ کے ضربے لگاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے نام کا نور اس کے اندر روشن ہوتا ہے وہ حصل میں دل اس کے بارے فرماتے ہیں یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل بڑے مجاہدے ہوتے ہیں بڑے دل پہ چوٹے لگتی ہیں بڑی حصلتوں کا خون ہوتا ہے پھر جاکے یہ دل دل بنتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں یہ اہل دل میں سے ہے یہ اہل دل میں سے ہے تو حقیقت ہوا ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی نفس کہتے ہیں سانس کو یہ موج یہ سانس جو اس کو کہتے ہیں موج نفس جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں اللہ والے فونگ مارتے ہیں وہاں دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں دل اللہ اللہ کر کے تڑپنے لگتا ہے یہ کیا ہے اس لئے اقبال یہ کہتا ہے یہی حران ہو کے پوچھتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں تو یہ ہے تو یقین آپ کی اطلب مبارک ہے ہم دعا گویں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد منزل نصیب فرما دیں آمین